السلام علیکم مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے شکریہ آج کی مفید ٹپس آدھا چمچ دیسی ادرک کا رس دو پسی ہوئی کالی مرچ اور تھوڑا سا شہد میلا کر روزانہ صبح دوپہر اور شام پنائیں خانسی سے نجات کے لیے یہ ایک بہترین گھریلو نسخہ ہے جو زیادہ مرچ مسالے کھاتا ہے اس کو الرجی ہوتی ہے جو شخص پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے کچھی گوبی کھانا شگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے جن لوگوں کی جل خوشک ہو گاجر کھانے سے یہ خوشکی دور ہو جاتی ہے زیادہ سونے کی عادت آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے اگر آپ کے گلے میں خراش ہے تو چوکلے کھانے سے یہ خراش ختم ہو جائے گی اگر کپڑے نمکین پانی میں دھوئیں جائیں تو کپڑے چمک اڑتے ہیں جو شخص اپنا حافظہ بہتر بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کے بعد نماز زہر کے ایک مرتبہ روزانہ سور مدسر کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں حافظہ لا جواب ہو جائے گا اگر آپ کے دو موہے بال ہو رہے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وائٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا قد کو تیزی سے بڑھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی بنائیں بانس کی جٹ کا صفوف کسی بھی پنسار سٹور کی دکان سے لے لیں ایک یا دو چٹکک ڈال دیں یہ تھوڑی گرم ہوتی ہے انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے قد بڑھے گا بچوں اور بڑوں کے لیے بہت مفید ہے چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے لیکن رات کے وقت کھانا نقصان دے ہے جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراں جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے کپڑوں سے داغ نہ جا رہا ہو تو داغ پر لیمون کا رس رگڑ کر بھولیں داغ دور ہو جائے گا بچوں کی کالی خانسی اور بادام کا ٹوٹکا پانچ بادام لے کر شام کو پانی میں بھیگو دیں صبح چھیل کر اس میں تھوڑی مصری ملائیں اور ایک دیسی لحسن کی کلی چھیل کر ملائیں اور تینوں چیزیں باریک دیس لیں اور بچی کو کھلا دیں تین دن ایسا کیجئے انشاءاللہ خانسی ٹھیک ہو جائے گی اگر سردیوں میں ہونٹ ہٹ جاتے ہیں اس کے لیے گائے کا کچھا دودھ ہونٹوں پر لگائیں بلکل ہونٹ نہیں پھٹیں گے اگر چہرہ ساملہ پڑ جائے تو چکندر کا حلبہ بنا کر کھانے سے چہرہ سوخی مائل ہو جاتا ہے اگر خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہو تو باقائدگی کے ساتھ بادام کھانے سے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو کشمش کا استعمال کریں کیلہ کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے اس کا استعمال کینسر کے مریض ضرور کیا کریں سیب بھانے سے پہلے اسے سونگھ لینا ہر بیماری کی شفا ہے